السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کے درس کے لئے میں روزہ داروں کے لئے ایک خوش خبری لے کر آیا ہوں آئیے ہم عدید سنتے ہیں سحل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی نے ہم سے روایے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له ار ریان یدخل منہ السائمون یوم القیامہ فلا یدخل منہ احد غیرهم یقال این السائمون فیقومون لا یدخل منہ احد غیرهم فیذا دخلوا اغلقا فلم یدخل منہ احد متفق علیہ اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور وہ خصوصی دروازہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لئے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا یدخل منہ السائمون یوم القیامہ قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے اور آگے فرمایا فلا یدخل منہ احد غیرہم روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا قیامت کی دن کہا جائے گا این السائمون روزہ دار کہاں ہیں فیقومون روزہ دار خوشی خوشی کھڑے ہو جائیں گے فلا یدخل منہ احد غیرہم اور روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا فیذا دخل اغلقا اور جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے دروازے کو لاک کر دیا جائے گا بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی بھی شخص اس رہیان نامی دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ داخل نہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار بیان فرمایا کہ اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی دوسرا داخل نہ ہوگا اور جب دروازہ بند کر دیا جائے گا روزہ داروں کے داخل ہونے کے بعد تو پھر کوئی بھی اس سے داخل نہ ہو پائے گا اس سے پتا جلتا ہے کہ یقینا وہ دروازہ جنت کا جسے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور سے روزے داروں کے لئے تیار کر رکھا ہے اس دروازے سے جو روزے دار جنت میں داخل ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا جو دوسرے لوگوں کو نصیب نہ ہوں گی کیونکہ اس دروازے کا نام ہی ریان ہے اور ریان اس لئے رکھا گیا کیونکہ ریان کے معنی سہرابی کے ہوتے ہیں روزے دار بھوک اور پیاس کی شدت میں پریشانی کو مصیبت کو تکلیف کو برداشت کرتے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں پانی موجود ہوتا ہے نہیں پیتے کھانا موجود ہوتا ہے اللہ کی رضا جو ہی کے لئے نہیں کھاتے تو یہ بھوک اور پیاس کی جو شدت روزے دار برداشت کرتے ہیں اسی شدت کے برداشت کرنے کی وجہ سے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ روزے داروں کو خصوصی دروازہ عطا کرے گا جنت کا جس کا نام ریان ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایسے طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق ادا فرما کہ ہم بھی قیامت کے دن اس ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل ہو سکیں اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کے بعد قیامت کے دن ریان نامی دروازے سے داخل ہونے کی توفیق ادا فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین وصل اللہ علیہ نبی کریم